ہمارے دیش کے آج کل ماں واپن کو میں اکثر دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں ایک ہی شکایت راجی بھائی یہ ہماری باتیں نہیں سنتے باتیں سنیں گے کہتے ہیں وہ تو ٹی وی کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ کی بات سننے کی ان کو پرستت کا اور آپ کے بچے اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو جان لیجے کوئی بہت بڑی گڑڑ ہے ماں اور باپ کی بات اگر بیٹا بیٹی سننا بند کر دیں تو اس کے بہت گہرے ارث ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان گہرے حرثوں کا جب بھی آپ وشلیشن کریں گے تو پائیں گے ان کا سب سے بڑا کارن ہے ٹیلیویزن جو بچوں کو سکھا رہا ہے کہ نہ باپ کی سنو نہ ماں کی سنو باپ کو ایسے ڈانٹو ماں کو ایسے ڈانٹو ان کو ایسے بے وقوف بنا ان کو ایسے بے وقوف بنا تو آپ کے بچے یہی سب سیکھ رہے ہیں اور یہ سب سیکھ سیکھ کر آپ کے بچے کیا بنیں گے جرا کلپنا کریے آج اس دیش کو ضرورت ہے بھگت سنگھ کی چندر شیخر کی سباس چندر بوس کی مہاتمہ گاندی کی سردار پٹیل کی اودھم سنگھ کی خدیرام بوس کی ان سب کی ضرورت ہے لیکن آپ کے بچے تو کچھ اوری دنیا میں بھوم رہے ہیں آپ کے بچوں سے پوچھے تمہارا ہیرو کون ہے شاید ہی گلتی سے کوئی نام لے گا کہ میرا ہیرو مہاتمہ گاندی ہے یا سردار پٹیل ہے آج کے بچوں کا ہیرو تو شارک کھان ہے یا آمیر کھان ہے یا سنجدت ہے یا جو ہی چاملہ یا ہیرو ان معذوری دیکھشت ہے اور یہ ایسے بچوں کے سنسکار ہم بنا رہے ہیں کئی بار میں جب بچوں سے باتیں کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تم کیوں کیسے ہوگی یہ تمہارے ہیرو ہیں وہ کہتے ہیں عجیب بھائی پچیس منجل کی امارت سے کوٹتے ہیں یہ سارے کی سارے ہیرو وہ کبھی کچھ اوٹی نہیں آتی کسی تو ان بچوں سے میں کہتا ہوں کہ تمہیں ایک منجل سے کوٹ کر دیکھو تمہارے ہاتھ پر کوٹیں گے پھر کہتے ہیں اچھا یہ جھوٹ ہوتا ہے میں نے کہا اور کیا سچ ہوتا ہے لیکن ٹیلی ویزن پر دکھایا ہے ایسے جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے سچ ہے